موسیقی کیا صرف یوریا کے استعمال سے بہتر پیداوار حاصل ہو سکتی ہے تاکہ اور کھادے جو ہیں وہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کھادوں کے بغیر بہتر پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی نہ صرف نائٹروجن یوریا بلکہ فاسفورس اور پٹاش بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہیں ان کے پیداوار کے لیے ان میں سب سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ یوریا کی ہوتی ہے لیکن جو آج کل کی مہنگائی ہے جو حالات ہیں تو جو زمیدار ہیں وہ یوریا نہیں خرید سکتا سیزن میں بھی مکررہ ریٹ پر نہیں ملتی بلیک میں ملتی ہیں اکیمت زیادہ ہوتی ہے تو بہت سے زمیدار جو ہیں وہ فاسفورس اور پٹاش ڈالنے کی سکت ہی نہیں رکھتے تو کیا اکیلی یوریا جو کے بلیک میں تقریباً پینتالی سو لگ بکی قریب بک رہی ہے کیا اکیلی یوریا سے کام چل سکتا ہے چلو ہم تین بوری یوریا ڈالتے ہیں تو کیا اس سے پیداوار اچھی آ سکتی ہے صاف بات یہ ہے کہ جنہوں نے کمرشل لیول پر گندم پیدا کرنی ہے وہ بالکل ایسا نہ کریں اس سے اچھی پیداوار نہیں آ سکتی اس کی وجہ سے کیڑے اور بیماری کی خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور گرنے کی خطرات بھی جو ہے یعنی لوجنگ جو ہے وہ بھی اس کا خطرہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہے اکیلی یوریا سے گندم کی اچھی پیداوار نہیں آ سکتی خاص طور پر فاسفورس ڈالنا تو بہت ہی ضروری ہے پوٹاش کے بغیر بھی اچھی پیداوار آ سکتی ہے لیکن چھوٹا کاشکار جس کی ذاتی زمین ایک یا دو اکڑ کی زمینیں اور بہتر حالت میں ہیں جو کہ پندرہ سے بیس من پیداوار جو ہے وہ دے سکتی ہے اگر وہ بندہ فاسفورس اور پوٹاش نہ بھی ڈالے تو اکیلی تین بوری یوریا سے وہ چالیس من تک پیداوار لے سکتا ہے اس سلسل میں ایک تجویز یہ ہے کہ آپ پچاس کلو بیج جو ہے وہ استعمال نہ کریں جو بندہ تین بوری یوریا استعمال کرے گا اور اتنی زمین ہے تو چار بوری بھی استعمال کر سکتا ہے بیج یا سیڈریٹ جو ہے وہ پینتی سے چالیس کلوگرام فی اکڑ جو ہے اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ اگر اس میں پچاس یا ساٹھ کلو ڈالتے ہیں تو اور تین یا چار جو موریا ڈالتے ہیں تو کیڑے اور بیماریوں کا گھر بن جائے گا یہ کھت رست کا بھی بہت بڑا خطرہ رہے گا صرف موسمی حالات اگر سازگار رہے تو تین بوری یوریا جو ہے وہ گندم برداشت کر جاتی ہے اور چالیس من فی اکڑ تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ایک تو سیڈریٹ کم کریں دوسری تجویز یہ ہے کیبینو ایسٹ کی ایک دو سپری کر لیں ایک ٹیل رنگ یعنی شگوفہ سازی کے دوران اور اس کے بعد ایک اس کے بعد انشاءاللہ گندم جو ہے وہ کھڑی رہ کر پک جائے گی گرنے سے بھی بچی رہے گی لیکن اس کے لئے مشاورت کر لیں اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ فاسفورس ڈالے ہی نہیں اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو ضرور ڈالے لیکن یہ ایک متبادل ہے اور اس سے چالیس منتق پیداوار جو ہے وہ تو آئی سکتی ہے